ڈاکٹر اویس آپ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں جتنی بھی الیکشن کمپین چلی مختلف پارٹیز میں چلائی ازاد امیدواروں کو ایک سائٹ پہ نکال دیں وہ کچھ چلا سکے کچھ نہیں چلا سکے جتنی کمپین چلی ہیں کون سی ایسی سیاسی جماعت دکھائی دیتی ہے کہ جس کی کمپین آپ کو عوام کی ترجمہ نہیں کرتی بھی دکھائی دیکھیں اس کا جواب جو ہے نا جو آپ تھوڑی در پہلے ریفرینڈم کا اور الیکشن کا کمپین کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں ہے جب بھی ہمارے یہاں ریفرینڈم ہوتے رہے ہیں تو اس کے اندر منشاہ یہ ہوتی تھی اور منشاہ سے میری مراد صرف منشاہ ہے اس کا لوگوی مطلب لیا جائے کہ ٹرن آؤٹ دکھایا جائے یہ دکھایا جائے کہ بہت گراؤنڈ سویل ہے لوگ بہت حمایت کر رہے ہیں باہر نکل رہے ہیں اس دفعہ جو فرق ہے وہ ریفرینڈم شاید اس طرح کا تو ہے کہ سیلیکشن ہو رہی ہے لیکن شاید جو ذمہ داران ہے ان کی مرضی یہ ہے کہ لوگ باہر نہ نکلیں کیونکہ جس طرح حسد اشارہ کر رہے تھے کہ اگر آپ کا ٹرن آؤٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ پچاسی کے الیکشن میں پیچھے چلے جائیں تب بھی یہ ہوا تھا کہ جب لوگ باہر نکل آتے ہیں اور لوگوں کے اندر یہ ڈرائیو ہوتی ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کسی نے کہیں کیا ہوا ہے اس کو بیٹ کرنا ہے تو پھر چیزوں کو منیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے دس ہزار ووٹوں کے فرق کا یہاں پہ ذکر ہوا میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دہات کا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو پھر چیزیں کسی کے قابو میں نہیں رہتی ہیں اس طرح سے اس دفعہ میرا خیال ہے کہ شاید مرضی یہی ہے کہ لوگ اس طرح سے باہر نہ نکلیں تاکہ منیجمنٹ آسان ہو جیسے شروع میں آمر بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کو نہ کیمپین اس طرح نظر آتی ہے نہ لوگ اس طرح نظر آتے ہیں دوسرا جو اس میں بڑا مسئلہ ہے نا پچاسی کے الیکشن میں پیچھے تاریخ میں جانے کی تھوڑی سی کوشش کر رہا تھا جب یہ ساری بات ہو رہی تھی پچاسی کے الیکشن ستر کے الیکشن کے پندرہ سال کے بعد ہوئے تھے اس کے بیچ میں ہم نے گیارہ سال کی آمریت گزاری تھی ستر کے الیکشن میں لوگوں کے اندر ایک ڈرائیو تھی اور پھر اس عمریت نے لوگوں کے اندر ایک اور طرح کا جذبہ پیدا کیا جو پچاسی کے الیکشن میں پھر آپ کو منیفیسٹ ہوتے ہوئے نظر آیا پھر اٹھاسی میں نظر آیا پچاسی کے بعد اب آپ دیکھیں تو تقریباً اڑتیس سال ہو گئے ہیں ہر الیکشن میں لوگوں کا جو وہ خیال تھا کہ تبدیلی ہمارے ووٹ سے آ سکتی ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے کم ہوتا گیا ہے اب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک مایوسی ہوتی ہے کہہ جی ہم ووٹ دے بھی دیں تو کیا فرق پڑے گا فیصلے تو پہلے سے ہو گئے ہیں کینڈیڈیٹ بھی یہی بات کرتے ہیں ان کے جو حمایتی ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں ووٹر بھی یہی بات کرتا ہے تو اس میں پھر آپ جب الیکٹریٹ کے اندر ایسی مایوسی ہوگی تو پھر آپ جو کیمپینڈ ڈھونڈ رہے ہیں یا ان کا الیکشن کے اندر وہ ایک جوشو جذبہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو آپ کو نہیں ملے گا دوسری بات جو ہے کہ جب آپ کی کیمپینڈ ہیٹ پہ اور انگر پہ اور ایگو پہ بیسٹ ہوگی تو اس میں پھر آپ جو یونٹی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گی اور اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں بلکل ٹھیک بات کی زائد صاحب نے کہ پرامیسز سب کرتے ہیں روڈ میپ کسی کے پاس نہیں ہے پچھلے تین الیکشنز میں ہم تینوں پارٹیاں دیکھ چکے ہیں اور کنسسٹنٹ پیٹرن ہے پیپلز پارٹی آئی مسلم لیگ نون آئی پی ٹی آئی آئی سب نے اسی طرح کے وعدے کیا حکومت میں آکے کہا کہ ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ مسائل اتنے جو ہیں وہ گم بھیر ہوں گے باقی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ نے ابھی لگایا اور اس کا مطلب پوچھا وہ شباز شریف صاحب نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ وہ جو ووٹر ہمیں عزت دیتا ہے اس کی ہم نے عزت کرنی ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے مریم بی بی نے کہا اگر ہم اپنے ووٹ دیں گے تن گیس ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ووٹر آپ کو ووٹ نہیں دے رہا اس کی آپ نے عزت نہیں کرنی اور اس کے لئے آپ نے کچھ نہیں کرنا